بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سپلوں کی تشریف آوی کا بہت بہت شکریہ پچھلی جو ہماری بریفنگ تھی اس کے اندر منسٹر فوڈ جو ہیں انہوں نے آٹے کی قیمت اور قیمت میں اضافے کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کی تھی اس کے بعد چیف مرسل صاحبہ نے بھی پرسوں ایک آٹے کی قیمت کے حوالے سے ایک میٹنگ کی اور جس میٹنگ کے اندر جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہوتی ہے میری چیف منسٹر کی کہ وہ دفتر میں بیٹھ کے لائے وے فیکس اور فگرز پر بلیو نہیں کرتی وہ گراؤنڈ پر اسی لیے خود بھی جاتی ہیں اور گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ کیا صورتحال ہے یہ موسٹ اوپ دو ٹائم وہ محکموں کو بتاتی ہیں اور دکھاتی ہیں آٹے کی قیمت کے حوالے سے جو اپورٹ ٹرنڈ جا رہا تھا الحمدللہ کل جو ہے وہ اس کے اندر کمی ہوئی ہے چیف منسٹر صاحبہ کے نوٹس لینے کے بعد اور اب جو آٹے کی قیمت میں کل سے جو ہے وہ کمی کا ٹرنڈ دوبارہ سے شروع ہوا ہے اس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ نے زیرو ٹالرنس شو کی ہے ایک تو جو آٹے کی نکلوں حمل ہے اس کے حوالے سے بھی پمٹ جو ہے وہ ایشو کرنے کی منظوری دی ہے انہوں نے اور دوسرا جو ہے وہ دیجیٹل مانیٹرنگ بھی ہوگی میکمہ فوڈ کے لوگوں کی بھی اور اس کے اوپر جو سٹینڈرائزیشن ہے جو آٹے کی اس کے حوالے سے بھی میکنیزم ڈیولپ کرنے کی جو ہے انہوں نے ہدایت کی ہے کل پنجاب میں آٹا جو ہے اس کی بیس کلو کے تھیلے کے اندر جو ہے وہ اسی روپے کی کمی ہوئی ہے سو روپے کا اضافہ ہوا تھا اسی روپے کی کمی کا لیک دن کے اندر جو ہے وہ ہو گئی ہے اور باقی صبحوں کے اندر جو ہے وہ حالات کیا ہیں یہ بہتر ہے کہ آپ خود رپورٹ کریں ہم کہیں گے تو پھر شکایت ہو جاتی ہے لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ کل پرسوں ایک مصوف کہہ رہے تھے کہ جی مریم نوازشریف صاحبہ جو ہے وہ انہوں نے اتنے پروگرام شروع کر دیئے ہیں وہ روز پروگرام شروع کر دیتی ہیں تو گزارش ہے کہ پروگرام شروع وہی کرتا ہے بھائی صاحب جو ہوموک کر کے آیا ہوتا ہے جس کا ویجن کلیر ہوتا ہے جس کی ٹیم اچھی ہوتی ہے اور جس کو کام لینا آتا ہے جیسے میں نے گزارش کی کہ کل جو میکمہ فوڈ کی بریفنگ تھی اس کے اندر قیمتیں کچھ اور تھی لیکن چیف مریم نوازشریف صاحبہ نے خود اپنے جو ہے وہ ذاتی لوگوں کو بھیج کر مارکٹ سے جو ہے وہ قیمتیں لا کر جب ڈپارٹمنٹ کے سامنے رکھی تو ظاہر ہے ان کے لیے بھی ایک شوق تھا اور آج مجھے پتاتا چلا ہے کہ کچھ انزباتی کاروائی بھی ہوئی ہے میکمہ فوڈ کے تین چیار لوگوں کے خلاف تو یہ جو مریم صاحبہ نے پروگرام شروع کیے ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ تمام پروگرام جو ہے وہ گراؤن پر موجود ہیں بہت سے جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو گئے ہیں جیسے نگے بان رمضان ہے جیسے دستک جو ہے اس کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے بہت سارے ہاسپٹلز جو ہے وہ بننے شروع ہو گئے ہیں کارڈیک ہاسپٹل نواز شریف کارڈیک ہاسپٹل بننا شروع ہو گیا ہے کینسر ہاسپٹل جو ہے اس پر کام شروع ہو گیا ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ منصوبے جو ہیں وہ کیا الیکشن کے آخری سال میں شروع کرتے ہیں ظاہر ہے منصوبے آتے شروع کیے جاتے ہیں تاکہ جب آپ کی دورہ حکومت مکمل ہو تو وہ منصوبے جو ہیں وہ گراؤنڈ پر موجود ہوں اور جو منصوبے ملیر نواز شریف صاحبہ نے اپنے دیئے ہیں موسلی ایٹی پرسنٹ پر منصوبے ایک سال کے اندر کمپلیٹ ہونے والے ہیں اور ایک سال کے اندر انشاءاللہ تعالی جب ہم آپ سے بات کریں گے تو چیف نسل صاحبہ جو ہے ان کے بہت سارے منصوبے مکمل ہو چکے ہوں گے اور ہمیں تو لیکچر دیتے ہیں کچھ بچارے دل جلے بیٹھ کر لیکن یہ لیکچر باقی صبحوں کے نہیں ملتا جہاں آٹے کی قیمت کام نہیں ہو رہی باقی صبحوں کے لیکچر نہیں ملتا جن کے صوبوں کے اندر وہ عید کے چار چار پانچ پانچ دن تک جو ہے وہ تافن زیادہ محول تھا وہاں سے جو ہے وہ علائشیں اٹھائی نہیں جا سکی تھی ان صوبوں کو تو جو ہے وہ لیکچر نہیں ملتا جن کے کبھی آج تک پتہ نہیں چلا کہ ان کے چیف نسل کرتے گیا ہیں میری چیف نسل جو ہے وہ یقینا ان کو پر یہ بھی ہوتا ہے جو وہ گراؤنڈ میں جاتی ہیں جس کا انہوں نے کل بھی ذکر کیا کل انہوں نے ایک محرم الحرام کی تیاری کے حوالے سے اور ایک بہت لینڈ ماہ کام بہت ہوتا رہا ہے ہم کہتے ہیں غیر سیاسی پولیس ہونی چاہیے یہ نعرہ بھی لگا مثالی پولیس مثالی صوبہ لیکن اس کی غیر وہ جو غیر سیاسی مثالی پولیس ہے اس کے روز کارناہ میں ہم دیکھتے اور پڑھتے ہیں لیکن کل ایک جو نیا کام چیف نسل صاحبہ نے کیا ہے کل کے پی آئیز جو ہیں وہ پولیس کی ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی جاری کر دیے گئے ہیں اور ان کے پی آئیز کے مطابق جو تمام ہمارے پولیس کے محکمے کے لوگ ہیں ان کے پرفارمنس انڈیکیٹرز جو ہیں وہ مقرر کر دیے گئے ہیں جس کے اندر عوامی شکایات ایف آئی آر کا اندراج فرد جرم نو گو ایریاز سرچ آپریشنز یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کارکردگی کے اوپر ان کو بقاعدہ نمبرنگ ہوگی اور ٹریفک پتنگ بازی ہے فائرنگ سنگین جرائم میں ملوث افراد ہیں ان کے گرفتاری کھلی کچیریاں چیف نسل صاحبہ نے تمام وہ انڈیکیٹرز جو شکایات کو حل کرنے کے لیے عام آدمی کی اور جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے جو انڈیکیٹرز دیے ہیں وہ یقیناً اس کے اوپر ایمپلیمنٹ ہوگا تو یہ کے پی آئیز انہوں نے پہلے بیوروکریسی کے لیے دیا تھے تو ہمارے جو کمیشنرز و ڈیپٹی کمیشنرز ہمارے جو ایسیز ہیں ان کی پرفارمنس پر ریمارکبل چینج آیا ہے اور انشاءاللہ تعالی چیف نسل صاحبہ کا یہ ویجن ہے اور یہ خواہش بھی ہے اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ ہماری جو پولس ہے وہ بھی اب آپ کو وہ نعرے نہیں ہوں گے وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو کر کے دکھائیں گے اس کے ساتھ جو ہمارے محرم الحرام کے حوالے سے وقائدہ طور پر جو ٹاسک ہیں وہ دے دیے گئے ہیں کنٹرول رومز بنیں گے اور آج چیف نسل صاحبہ خود جو علماء کرام کے ساتھ ایک میٹنگ کرنے جا رہی ہیں بین المذاہب اہم اہانگی کے حوالے سے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی گفتگو کریں گی باقی جو ہماری فوڈ کی جو بات ہے جو ایگریکلچر کے اندر اربو روپے کے پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کیا ہے انشاءاللہ میرے ساتھ کرمانی صاحب موجود ہیں وہ اس کے اوپر آپ کو بریف کریں گے اور پاکستان یہ ہمیشہ یہ جملہ بڑا ٹپیکل ہے اور میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کو استعمال کریں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ لیکن یہ واقعی پاکستان کی تاریخ میں بہت سارے کام پہلی دفعہ ہو رہے ہیں جو چیف میسٹر مریم نوازشریف صاحبہ کر رہی ہیں وہ ایگریکلچر کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے ایک آخری بات جو مجھے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کل سے ایک کیمپین جو ہے ایک بدتمیزی کی کیمپین جو ہمارے ملک کی کچھ ایکٹرسز اور ہمارے جو اداکار ہیں وہی اداکار جو عمران خان انڈے کٹے مرگیاں بھانگ کی فیکٹریاں لگاتے تھے تو وہ تعریف کیا کرتے تھے اس وقت بہت اچھا ہوتا تھا لیکن اگر آج وہ چیف میسٹر صاحبہ کے پنک بٹن کی یا جو ان کے پروجیکس ہیں صحت کے حوالے سے جو فیلڈ آسپٹلز ہیں جو حراسمنٹ کے اوپر ان کی زیرو ٹالرنس ہے جو تعلیم کے پروجیکس ہیں اس کے اوپر اگر بات کر رہے ہیں تو ان کے خلاف ایک غلیز کیمپین جو ہے وہ شروع کی گئی ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب جو ہے ایک تو وہ اٹھ سے رات صبح کو بارہ ایک بجے ان کا دن شروع ہوتا تھا میری چیف نسر پونے نو بجے دفتر میں ہوتی ہے اور وہ اس کے بعد جو ہے ان کا زیادہ دن جو ہے وہ ٹک ٹاکر سے ملاقات جو ہے وہ فنکاروں کے ساتھ ملاقات اور ترجمانوں سے ملاقات میں گزرتا تھا بھلا کام تو وہ کم ہی کرتے تھے ملک کے لیے لیکن وہ اچھی بات ہے ملاقاتیں کرنی چاہیے اور وہ اداکار جو ہے اگر وہ عمران خان کی تعریف کرتے تھے تو بہت اچھا کرتے تھے اگر ان کو نظر آ رہا ہے کہ پنجاب بدل رہا ہے اگر ان کو نظر آ رہا ہے کہ پنجاب میں کام ہو رہا ہے تو ان کے خلاف بتتمیزی شروع کی جائے یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا شاہد افریدی صاحب جو ہے وہ ہمارے ایک مایا ناز کرکٹر عمران خان سے زیادہ بڑا کرکٹر سمجھتی ہوں بایدہ میں ان کے کریڈٹ پر زیادہ فتوحات ہیں پاکستان کے حوالے سے لیکن ان کے خلاف ایک کیمپین شروع کی گئی وہ پویا پروپیگنڈا سیل جو ہے وہ ان کے خلاف شروع ہوا پھر شویب اختر صاحب انہوں نے جو ہے وہ پی ٹی وی کے اندر وہ جو ہمارا کرکٹ کا ایونٹ ہونے جا رہا تھا اس کے اندر وہ ایز ایکسپرٹ جو ہے وہ بیٹھے اور اس کے اوپر انہوں نے بتتمیزی شروع کر دی یہ ایکچولی گالی گلوچ برگیڈ جو ہے نا یہ جو بتتمیز برگیڈ ہے ان کے مطابق چلے تو آپ کی عزت محفوظ ہے اگر ان کی خواہشات کے مطابق جو بات نہ ہو تو پھر ان کے خلاف جو ہے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیں گے میری گزارش ہے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے جو ایکٹرز ہیں ہمارے جو کرکٹرز ہیں ہمارے جو سٹارز ہیں ان سب کو اس پروپیگنڈا برگیڈ کے جو ہے وہ اس سے ڈرنانی چاہیے یہ بتتمیزی کر سکتے ہیں ان کو صرف یہی آتا ہے ہم خدمت کر رہے ہیں اور خدمت نظر آ رہی ہے اگر ایکٹرز کرکٹرز یہ نہ بھی کہیں گلی میں کھڑا ہوا بندہ کہہ رہا ہے وہ خاتون جو فیلڈ ہسپٹل سے دوائی لے رہی ہے جو دس لاکھ سے زیادہ آپ تو خیر بارہ لاکھ کے قریب لوگ جو فیلڈ ہسپٹل سے مستفید ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جن لوگوں کو جو ہے وہ روٹی کی قیمت میں کمی ہوئی وہ لوگ دعائیں دے رہے ہیں جو لوگ جن کو اب یہ کسان جو ہے جن کو اربو روپے کا جو ہے وہ کسان کارڈ بھی دیا جا رہا ہے جن کی میکنیزیشن کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے وہ دعائیں دیں گے تو یہ جو جن کے پاس اگر بزدار کی طریفیں کر کے اگر عمران خان جیسے نکمے اور ناہل کی طریفیں کر کے وہ ایکٹرز جو ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا تھا تو اب تو مریم نوازشیف صاحبہ کی جو پرفارمنس بیسٹ حکومت ہے اس کے اوپر بات کرنا تو یقینہ نیک نیکی کا کام ہے اور ان کو یہ کرنا چاہیے سو اس سے ڈسکارج ہونا اس سے دلبرداشتہ ہونا یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے ایک بدتمیز آدمی آپ کو یا ایک بدتمیز گروپ جو ہے وہ آپ کو بدتمیزی ہی دے سکتا ہے اس سے بدتمیزی ملے گی لیکن ہم جو عوامی حکومت ہیں مریم نوازشیف صاحبہ کے حکومت جو ہے وہ ڈیلیور کرنے پر بلیو کرتی ہے اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ ان کا ہر پروجیکٹ جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف بھی جا رہا ہے اور لوگ اس سے استفادہ بھی حاصل کر رہے ہیں میں ریکویسٹ کروں گی کرمانی صاحب سے کہ وہ اب ایکریکلچر کے حوالے سے جو لینڈ مارک پروجیکٹس ہیں سی ایم صاحبہ کے وہ آپ سے بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کا بہت شکریہ میں گزارش کرتا چلوں کہ میں جس طرح انفیمیشن منسٹر صاحبہ نے کہا میں ایکریکلچر پر بات کروں گا اور ایکریکلچر کو ہمیشہ ایک ترم یوز ہوتی ہے کہ زراد پاکستان کی اور بالخصوص پنجاب کی ریل کی ہڈی کی ماننے کی اور 23-24 کا اگر آپ گروتھ اٹھائیں زراد کی جی ڈی بی کے اندر تو وہ 2.38 رہی ہے اوورال گروتھ دیکھیں تو 6.35 رہی ہے جو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ پنجاب کے کاشتکاروں نے کسانوں نے محنت کی فصلے اگائیں آسطوں میں اضافہ کیا جدت اختیار کی جس سے یہ گروتھ بڑی اب آئیں آگے میں آپ سے بات کرتا چلوں کہ دو ہزار چوبیس پچیس کا بجٹ آیا محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا بطور وزیر اعلیٰ پنجاب پہلا بجٹ اور یہ بات حقیقی معنوں میں ایسے ہے کہ تاریخ میں واقعی پہلی مرتبہ پنجاب میں پہلی مرتبہ زراد میں پہلی مرتبہ اگریکلچر کو ڈیولپنٹ کی مد میں 64.6 بلین دیا گیا نون ڈیولپنٹ کی مد میں 51.9 بلین دیا گیا کیوں دیا گیا کہ جن کسانوں نے گروتھ میں اضافہ کیا ان کو فسیلٹیٹ کیا جا سکے اب آئیں ان کی طرف بات کرتے ہیں جنہوں نے پچھلے تین مہینے میں شور مچایا واویلہ مچایا کسان پس گیا کہ نعرے لگائے کسان کے نام پر اپنی سیاست چمکائی تو میں آج آپ کی وسادت سے یہ بتانا اور دکھانا چاہتا ہوں کہ جو ان کا پہلا بجٹ تھا جس کے اندر اس صوبے کے اوپر وسیم اکرم پلاس جیسا شخص مسلط کیا گیا جس کا رورل بیک گراؤنڈ تھا وہ ڈی جی خان کے ایک ذریعی خاندان سے وابستہ تھا تو اس کا پہلا بجٹ کیا بولتا تھا ذراعت میں دو آزار اٹھارہ انیس کے پہلے بجٹ میں ڈیولپنٹ کی مد میں دیا گیا 9.5 بلین مریم نواز شریف کے پہلے بجٹ میں دیا گیا ڈیولپنٹ کی مد میں میں ریپیٹ کر رہا ہوں 64.6 بلین وسیم اکرم پلاس کے پہلے بجٹ میں 19.8 نون ڈیولپنٹ ٹوٹل سال 18-19 کا بجٹ 29.3 بلین کا بجٹ تھا چلیں وہ پہلا سال تھا ان بیچاروں کو علم نہیں تھا کہ ذراعت اور کسانوں کا حال کیسے پیتر کیا جائے وہ ٹرین ہو رہے تھے چلیں ہم نے ان کو دو سال اور دیئے اب اگلا فکر سنیں 21.2 کا جو ذراعت اور کسان پسنے کے نعرے لگاتے رہے جو کسان کے نام پر اپنی سیاست چمکاتے رہے 21.2 کا بجٹ لے کر آئیں 21.2 کے بجٹ میں ڈیولپنٹ کی مد میں 25.5 بلین نون ڈیولپنٹ کی مد میں 29.9 بلین ٹوٹل 55.4 بلین میرے دوستو یہ وزن ہے مریم نواز شریف کا کہ 54.55.4 بلین سے اٹھا کر 117 بلین زراعت کے لیے مطلب 200% اضافہ اب یہ ایک بات پھلائی گئی کہ جی گندم کے بعد فصلوں پر امپیکٹ آئے گا فارمر اور کسان کو پریشان کیا گیا کہ فصلیں چاول میں کبھی آئے گی سیسمی میں کبھی آئے گی تو آئیں آپ کے ساتھ میں فگر شیئر کرنے جا رہا ہوں سیسمی آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ سیسمی آپ کے ملک سے 23.24 میں 400 ملین ڈالر کی ایکسپورٹ ہوئی اور لگی کتنی 9 لاکھ اکڑ اس سال سیسمی لگی ہے 17 لاکھ اکڑ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی ایکسپورٹ میں دھائی گناہ انشاءاللہ پالا اضافہ ہونے جا رہا ہے آئیں رائس کی طرف چلیں رائس کے اندر پچھلے سال اکڑ لگے ٹوٹل 64 لاکھ اکڑ اور اس سال ابھی تک ہمارے اسٹیمیٹ کے مطابق ساٹھ لاکھ اکڑ تک رائس لگ چکا ہے اور ابھی باسمتی لگ رہی ہے اور ہمارے اندازے کے مطابق پچھلے سال جتنی اکڑے جی لگے گی سو جو یہ تاثر دے کے اپنی سیاست اپنا نام میڈیا پہ چلوانا اور چمکانا جانتے ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ فصلیں لگ رہی ہیں کسان اپنی کاشکاری کر رہا ہے اب بات یہ آتی ہے کہ کیا ڈیویلپنٹ پروجیکٹس تھے جو چیف منسٹر پنجاب لے کر آئیں پنجاب کے کاشکاروں کے لیے کسانوں کے لیے پنجاب میں پہلی برتبہ اتنی بڑی سکیم آئی جو کہ گرین ٹریکٹر سکیم ہے یہ یقیناً شباز شریف صاحب کی سکیم کی کنٹینیویشن ہے لیکن شباز شریف صاحب کے دور میں سال میں دس ازار ٹریکٹر دیا گیا تھا مریم نواز شریف صاحبہ کے دور میں ایک سال چوبیس پچیس میں ہم بیس ہزار ٹریکٹر دینے جا رہے ہیں جو کہ سیونٹی تھرٹی کی سبشڈی پر دینے جا رہے ہیں سیونٹی تھرٹی کا مراد ہے کہ اگر دو سو چالیس ٹریکٹر کی قیمت اکیس بائیس تئیس لات روپے ہے تو سرکار دے گی پندرہ لاکھ اور فارمر بھرے گا چھ سات لاکھ یہ ٹریکٹر انشاءاللہ اگلی گندم کی فصل سے پہلے بیس ہزار خاندانوں کو بیس ہزار فارمرز کو ٹریکٹر مل جائے گا آگے چلیں کسان کارڈ کسان کارڈ کا مقصد کیا ہے کسان کارڈ کا مقصد ہے کہ جو کاشت کار ہے جو کسان ہے کسی کا پابند نہ ہو وہ کسی آڑتی کا وہ کسی فیکٹری کا کسی پیسٹسائیڈ کا کسی فرٹلائزر کمپنی کا پابند نہ ہو وہ کسی بلیک میلنگ میں نہ آئے کسی بڑے ذمہ دار کی عزت سے جا کے اپنی حکومت سے پیسے لے تیس ہزار روپیہ پر اکڑ تیس ہزار کے اندر گندم کی فصل پوری لگتی ہے میرا خود ایک فارمنگ بیک گراؤنڈ سے تعلق ہے ڈیڑھ لاکھ روپیہ فارمر کو مل رہا ہے چھے مہینے کے اندر فارمر نے اس ڈیڑھ لاکھ سے اپنی گندم اگاڈی ہے گندم بیچنی ہے اور اس گندم کے لیے وہ جو پیسہ ہے وہ نکت کیش نہیں بلکہ پیسٹسائیڈ سیڈ اور فرٹلائزر کے لیے ہے اور چھے ماہ بعد اس نے بیج کر پیسے لٹا کر انٹرسٹ فری سود کے بغیر کرزہ دے کر دوبارہ چھے مہینے کے لیے الیجبل ہو جانا ہے آئیں یہ سن کر آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ اگلے ایک سال کے اندر ڈیڑھ سو ارم روپیہ ہم فارمرز کو بلا سود کرزے دینے جا رہے ہیں جس سے پانچ لاکھ فارمر فائدہ اٹھائیں گے میرے دوستو بڑھتے ہوئے بجدی کے بل زراد کے اندر چابلوں کی فصل دھان کے لیے دن راٹ ٹیوبن کے چلنا سی ایم کا ویجن ہے کہ سولرائزیشن کی جائے ان تمام ٹیوبنز کی جو فیلحال الیکٹرسٹی پر چل رہے ہیں ان کو سولر پر کنورٹ کیا جائے ایگری کلچرل ایمپلیمنٹس یقینا جو کہ پنجاب میں پاکستان میں بن رہے ہیں وہ ہم ساٹھ چالیس کی شراکت پر ساٹھ فیصد حصہ حکومت پنجاب کا چالیس فیصد حصہ فارمر کا دو سال میں پچیس ہزار ذرائی مشینری ہم کسانوں کو دینے جا رہے ہیں یہ ہے مریم نواز شریف کا ویجن ابھی رکا نہیں ہے کام ایگری کلچرل ذرائی سینٹر ذرائی سینٹر کا کونسپ میری وزیرحالہ پہلی دفعہ لائی ہے وہ کونسپ کیا ہے وہ کونسپ یہ ہے کہ جس طرح بڑے بڑے مالز میں لوگ جا کر اپنی خریداری کرتے ہیں اس طرح کسان بھی ایک اچھے محول میں جا کے کنٹرول ریٹ پر کالٹی کی چیز جا کر خریدے اس ذرائی کامپلیکس کے اندر آپ کے پاس اچھا سیڈ اچھا فٹلائزر اچھا پیسٹیسائیڈ دستیاب ہوگا ڈیزل دستیاب ہوگا مشینری دستیاب ہوگی رینٹل دستیاب ہوگا تحصیل لیول پر لے کے آنا ہے چوبیس سو بچہ ہر سال ذرائی یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوتا ہے ہم ہر سال انشاءاللہ تعالی ایک ہزار بچہ مطلب کہ چوبیس ہزار سے ایک ہزار نکالیں تو یہ تقریبا فورٹی فائی پسینٹ آف دی گریجویٹس آف پنجاب ایک ہزار بچے کو ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ انٹرنشپ کے لیے رکھے گا جس میں ایک اچھی ہفتی اماؤنٹ منتلی سیلری ہوگی فیلڈ آفیسر جتنی اس کی پرکس ہوں گی ایک سال کی انٹرنشپ ہوگی اور اس کے بعد وہ ٹاپ کی کسی فرٹیلائزر پیسٹیس آئیڈ یا سیڈ کمپنی میں ملازمت کرے گا سو مطلب کیا ہے کہ اب ہر سال ایک ہزار بچے کو ٹریننگ دے رہے ہیں ایکسپیرینس دے رہے ہیں اور میک شور کر رہے ہیں کہ اس کی لیے جوب آپرچونٹی میں چانسز میں اضافہ ہو اور اس کو لنکش دیویلپ کر رہے ہیں آئل سیڈ پرموٹ کیے جا رہے ہیں پہلی مرتبہ آپ کو جان کر یہ خوش ہی ہوگی کہ ایک ہزار اکڑ پہلی مرتبہ سویا بین پنجاب میں اس وقت لگا ہوا ہے میں نے سویا بین کا پیچھے سکینڈل بھی چلا سویا بین کے بغیر کوئی فیڈ نہیں بنا سکتی ہم نے انڈسٹری کے ساتھ میٹنگز کی اور ان کو کنونس کیا کہ امپورٹڈ سویا بین سے جان چھڑائیں اور اس ملک خود کفیل ہو سکتا ہے سویا بین کے اندر اور ہم سویا بین آگے گروہ کریں ہائی ٹیک میکنائزیشن آج بھی پرانی مشینری سے اگریکلچرسٹ اپنی ہارویسٹ کروا رہے ہیں یل لوسز گرین لوسز ہو رہے ہیں ہائی ٹیک میکنائزیشن پر کام ہو رہا ہے اس کے بعد سب سے ضروری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک اتنا بڑا بلیک مافیا محکمہ زراد سے لنکڈ فرٹیلائزر اور پیسٹیسائیڈ جو کہ دو نمبر ایڈلٹریٹیڈ پیسٹیسائیڈ دو نمبر کھات گھر کی بنی ہوئی کھاتیں پیسٹیسائیڈ بیچتے تھے کسان جو اپنی حق الال کی خون پسینے کی کمائی لے کر کماتا تھا وہ دو نمبر لیتا تھا اس کے لیے امینڈمنٹ کی جاری ہیں لاؤ کے اندر ایک سو دن کے فگرز آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں ایک سو دن کے اندر ہم نے ستارہ کروڑ کا مال سیز کیا ہے ستارہ کروڑ کا ایک سال کے اندر دو کروڑ کے فائن امپوز کیے ہیں ایک سال کے اندر دو سو بارہ ایف آئی آرے کی ہیں ساٹھ لوگوں کو ارسٹ کیا ہے یہ ہے مریم نواز شریف کا ویجن میں اس کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ بتاتا چلوں کہ مریم نواز شریف کا ویجن ایک ہے کہ پنجاب کے اندر نا صرف عوست میں اضافہ ہوگا پنجاب کے اندر زراعت میں نا صرف جدت آئے گی پنجاب کے اندر نا صرف کسان خوشحال ہوگا بلکہ ہم زراعت کو پرانسفارم کرنے جا رہے ہیں اور یہ جو لوگ زراعت کے نام پر کسان کے نام پر جن کا زراعت سے تعلق نہیں ہے اپنی سیاست چمکانہ چاہتے ہیں ان کو ہم ماریں گے اور اپنے کام سے انشاءاللہ تعالی ماریں گے بہت شکریہ مرسی صاحب نے یہ بتائیے گا کہ کل کبینہ کے ایک ماہ سے زائد ہو گیا کبینہ کے ادراس تو اس طرح تستا بیزاد میڈیا پر چلی بانی پیٹی آئی کے اقلاف اور پارٹی آدھائی کے اقلاف جو ہے کبھی زیادہ چیزیں جو ہے مجھول کی گئیں اس کا اب تک چیز کیا ہے کہ آپ جہاں میں کوئی اس سے آگے بھی دوائے اپنے کام ہو رہا یا کیا گئی یا کوئی امیلیمنٹ بارش ہے کہ کل سارا دن میں نے پورے میڈیا کو یہ بتاتے ہوئے گزرا کہ یہ پرانی جو ہے وہ ڈاکیمنٹ ہے اس کو نیا ڈاکیمنٹ بنا کے نئی خبر بنا کے چلایا گیا یہ آٹھ بھی کیبنٹ میٹنگ تھی جو چوبیس مئی کو ہوئی تھی اس کے اندر محکمہ داخلہ جو ہے اس نے اپنی جو ہے وہ یہ ریکمنٹ کیا تھا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی ہونی چاہیے اس کاروائی کی منظوری دی ہے کیبنٹ میں ابھی جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کے اوپر ہوم ورگ کر رہا ہے میرے خیال ہے کہ شاید جو موصوف جیل میں موجود ہیں ان کو وہ تو آپ کو پتا ہے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کوئی بھی ان سے کوئی بات پوچھیں وہ کوئی بات نہ جواب دینے کے لیے تیار ہے نہ وہ کسی چیز میں شاملے تفتیش ہوتے ہیں سو ابھی یہ پینڈنگ ہے انشاءاللہ دوبارہ شیئر کر دیں گے